فیرونہ کا دور ختم ہوا تو مصر کی حکومت جس کے بھی ہاتھ آئی اس نے فیرونہ کے مدفن تلاش کرنے کی کوشش کی یہ مہم ناممکن کی حد تک مشکل ثابت ہوئی مدفنوں کو تلاش کرنا ہی ایک مسئلہ تھا اس کے بعد آج تک یہ مہم جاری ہے مصر نے تاریخ میں بہت سی بادشاہیاں دیکھی ہیں ہر بادشاہ نے مدفن تلاش کیے جسے جو ہاتھ لگا لے اوڑا سب سے زیادہ حصہ انگریزوں کے ہاتھ آیا کیونکہ انگریزوں نے وہاں موجودہ دور میں اپنا اثر قائم کیا تھا جب سائنس ترقی کر چکی تھی سائنس نے اور کھدائی کی مشینی طریقوں نے انگریزوں کی بہت مدد کی پھر بھی کہتے ہیں کہ مصر کی زمین فیرونوں کے خزانوں سے ابھی تک مالا مال ہے اور مصر کی تاریخ میں اگر غور سے جانکیں تو اس میں ایسے پرسرار اور خوفناک واقعات ملتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں کچھ ذاتی طور پر کسی فیرون کے مدفن کی تلاش میں تھے ان میں سے بعض مدفن میں داخل ہو بھی گئے مگر معلوم نہ ہو سکا کہ کہاں غائب ہو گئے ان میں سے جو بچ کر نکلے وہ دوسروں کے لیے سراپا عبرت بن گئے اس لیے یہ عقیدہ آج بھی قائم ہے کہ فیرون خدا تو نہیں تھے لیکن ان کے پاس مر کر بھی کوئی ایسی طاقت موجود ہے جو ان کے مدفنوں میں جانے والوں کو عبرتناک سزا دیتی ہے لوگوں نے اس عقیدے کو اس لیے تسلیم کیا ہے کہ جس بادشاہ نے بھی کسی فیرون کے مدفن میں ہاتھ ڈالا اس کی بادشاہی کو زبال آیا بعض نے فیرونوں کو نہوست کا حمل کہا ہے سلاہ الدین ایوبی کے دور سے پہلے ہی سلیبیوں کو معلوم تھا کہ مصر خزانوں کی سرزمین ہے یہ وجہ بھی تھی کہ وہ مصر پر قابض ہونا چاہتے تھے سلطان ایوبی کو شکست دینا آسان نظر نہ آیا تو انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ان مدفنوں کی تلاش مصریوں سے کرائی جائے اور خزانیں نکلوا کر استعمال کیا جائیں انہیں کسی طرح یہ پتا چل گیا تھا کہ مصری حکومت کے پرانے قاغذات میں ایسی تحریریں اور نقشیں موجود ہیں جن میں بعض مدفنوں کے مطالق معلومات درج ہیں ان قاغذات تک پہنچنا آسان نہیں تھا سلیبیوں نے مصر میں بڑے ذہین جاسوس پہجے تھے جو صرف یہ معلوم کر سکے تھے کہ یہ قاغذات کہاں ہیں اور کس طرح اڑائے جا سکتے ہیں مگر اس شعبے کے سربراہ کو اپنی گرفت میں لینا ممکن نہ تھا ان دنوں جب سلطان ایوبی شعبک اور کرک کی جنگوں میں الجے ہوئے تھے اور ان کی غیر حاضری میں مصر سازشوں کی زرخیز زمین اور بغاوت کا آتش فشاں بن چکا تھا سلیبیوں کے ماہر سراغ رسان ہرسن نے کامیابی حاصل کر لی تھی کہ سلطان ایوبی کے فوج کے ایک آلہ کمانڈر احمر درویش کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا احمر سوڈانی تھا اس کے خلاف کوئی ایسی شکایت نہیں تھی کہ وہ غددار ہے سلطان ایوبی کو اس پر اعتماد تھا اس نے سلطان ایوبی کی زیر کمان لڑائیاں لڑی تھی اور کمانڈروں کی صف میں نام پیدا کیا تھا بعد کے انکشافات سے معلوم ہوا کہ یہ کمال میریہ استھینا نام کی ایک سلیبی لڑکی کا تھا کہ اس نے احمر کے دماغ میں سوڈان کی محبت سلطان ایوبی کی مخالفت اور سوڈان اور مصر کے سرحدی علاقے میں سے کچھ حصے کی خودمختار ریاست کا لالج پیدا کیا تھا وہ تھا تو مسلمان لیکن سلیبیوں نے اس کے دماغ میں ڈال دیا تھا کہ وہ پہلے سوڈانی اور بعد میں مسلمان ہے اب چونکہ نور الدین زنگی نے کرک کا قلعہ توڑ لیا تھا اور سلطان ایوبی مصر میں غدداروں کا قلعہ کم کر رہے تھے احمد درویش نے سلیبی جاسوسوں کے ساتھ کئی ایک ملاقاتیں کر لی تھی اس نے کسی کو شک تک نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ دشمن کے ساتھ ساز باز کر رہا ہے اس نے مرکزی دفاتر میں اتنا اثر و رسوخ پیدا کر رکھا تھا کہ وہ پرانی دستاویزات تک پہنچ گیا وہاں سے اس نے جو کاغذات چوری کر آئے ان میں بظاہر اوٹ پٹانگ سی لکیروں کا ایک نقشہ تھا دراصل یہ کاغذات نہیں کپڑے اور کاغذ کے درمیان کوئی شہ تھی ایسے ہی چند ایک اور کپڑے یا کاغذ تھے جن پر فیرانوں کے وقتوں کی عجیب و غریب تحریریں تھیں جنہیں پڑھنا اور سمجھنا ممکن نظر نہیں آتا تھا یہ کسی کو دکھائی بھی نہیں جا سکتی تھی بہرحال کسی طرح ان تحریروں کے معانی واضح کر لیے گئے انکشاف یہ ہوا کہ قاہرہ سے تقریباً اٹھارہ کوس دور ایک پہاڑی علاقہ ہے جو خوفناک ہے بیکار ہے اور جس کے اندر شاید درندے بھی نہیں جاتے ہوں گے اس کے اندر کہیں ایک فیران کا مدفن ہے یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ تحریر کہاں تک صحیح اور بامانی ہے اس میں لکیروں میں حادث سے بنی ہوئی چند ایک تصویریں بھی تھی کہانی کا کچھ حصہ ان تصویروں میں چھپا ہوا تھا احمر نے قسمت آزمائی کا فیصلہ کر لیا تھا اس فیران کا نام ریمیسس دوم تھا اس کے مدفن کی تلاش اور کھدائی کے لیے سلیبیوں نے قاہرہ میں چندے کھوشیار دانشمند اور جفاکش جاسوس بھیج دیئے تھے ان کا سربراہ مارکونی اطالوی تھا جسے سیاحت اور کوہ پیمائی کا تجربہ تھا احمر نے ان آدمیوں کو کامیابی سے بحروب جڑا دیئے تھے کہ قاہرہ میں انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا دو کو تو اس نے اپنے گھر میں ملازم رکھ لیا تھا اس کے عوض احمر درویش سے یہ سودا تہہ ہوا تھا کہ وہ مدفن سے ذر و جواہرات نکالے انہیں اپنے پاس رکھے سلطان ایوبی کے خلاف تخریبی کا روئی میں استعمال کرے اور فیدائیوں کو مو مانگی اجرت دے سلطان ایوبی کو قتل کرائے اور جب مصر سلیبیوں یا سودانیوں کے قبضے میں آ جائے گا تو اسے ایک خودمختار ریاست بنا دی جائے گی جس میں کچھ حصہ سودان کا اور کچھ مصر کا شامل ہوگا اسے یہ بھی کہا گیا کہ اس تلاش کے دوران اگر سلطان ایوبی سلیبیوں پر یا سودانیوں پر حملہ کرے تو احمر اپنے زیر کمان دستوں کو سلطان ایوبی کی جنگی چالوں کے خلاف استعمال کرے احمر درویش کا دماغ اتنے بڑے لالج کے جادو کی گرفت میں آ چکا تھا اور اس نے مارکونی کو ان دو سلیبیوں کے ساتھ جو اس کے نوکروں کے بحروب میں اس کے گھر میں تھے نقشے دے کر مدفن کی تلاش کی مہم پر روانہ کر دیا تھا ایک جاسوس کی وساطت سے اس نے حرسن کو اطلاع بھیج دی تھی کہ تلاش شروع ہو چکی ہے حرسن نے اس کانفرنس میں سلیبی حکمرانوں وغیرہ کو بتا دیا تھا کہ اگر یہ مدفن بے نقاب ہو گیا تو اس سے برامد ہونے والی دولت سے مصر کی جڑیں مصریوں کے ہی ہاتھوں کھوکلی کر دی جائیں گی گیارہ سو چوہتر عیسوی کی پہلی سہماہی کے آخری دن تھے قاہرہ سے اٹھارہ کوس دور ایک جگہ تین اونٹ کھڑے تھے ہر اونٹ پر ایک آدمی سوار تھا ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے ایک سوار نے چوہے کے اندر سے ایک گول کیا ہوا چوڑا کاغذ نکالا اسے کھول کر غور سے دیکھا اور اپنے ساتھیوں سے کہا جگہ یہی ہے اس کے اشارے پر تینوں اونٹ آگے چل پڑے دو ٹیلے آمنے سامنے دیواروں کی طرح کھڑے تھے ان کے درمیان ایک اونٹ گزرنے کا راستہ تھا تینوں ایک خطار میں اندر چلے گئے اندر کی پہاڑیوں کے شکل و صورت ایسی تھی جیسے کوئی بہت ہی وسیع امارت ہو جس کی شتیں غائب ہوں ریت کے لا محدود سمندر میں یہ پہاڑی علاقہ تین چار میلوں میں پھیلا ہوا تھا باہر ٹیلے اور چٹانے تھیں ان کے پیچھے سخت مٹی کی پہاڑیاں اور ان سے پیچھے ٹوٹی پھوٹی دیواروں کی طرح پہاڑیاں تھی جن میں بعض بہت چوڑے اور گول ستونوں کی طرح ایک ہزار فٹ بلندی تک گئی ہوئی تھی سورج غروب ہونے کے بعد جب شام ابھی گہری نہیں ہوئی تھی یہ علاقہ بہت سے بھوتوں کی طرح نظر آیا کرتا تھا اس کے اندر جانے کی کسی نے کبھی جررت نہیں کی تھی کوئی جررت کرتا بھی تو کیوں کرتا اندر جانے کی کسی کو کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی سہرہ کے مسافروں کی ضرورت صرف پانی ہوا کرتی ہے ایسے خوشک پہاڑوں اور چٹانوں کے اندر جو دن کے وقت دور سے شولوں کی طرح نظر آتے تھے پانی کا ذرا سا دھوکہ بھی نہیں ہو سکتا تھا یہ جگہ کسی راستے میں بھی نہیں پڑتی تھی میلوں دور سے نظر آنے لگتی تھی لوگ اس کے مطالق کچھ ڈراؤنی سی کہانیاں سنائے کرتے تھے جن میں ایک یہ تھی کہ یہ شیطان بدروحوں کا مسکن ہے خدا نے جب آسوان سے شیطان کو دھدکارا تھا تو شیطان یہیں اترا تھا اس علاقے کی چونکہ فوجی اہمیت بھی نہیں تھی اس لیے فوجوں نے بھی کبھی اس کے اندر جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی ایسے علاقے کے اندر ریت موت اور سہرائی درندوں کے سوا اور ہو ہی کیا سکتا تھا اس ہولناک خطے کی تاریخ میں غالباً یہ پہلے تین انسان تھے جو اس کے اندر چلے گئے انہیں وہیں جانا تھا کیونکہ ہزاروں سال پرانا نقشہ اسی جگہ کے نشاندہ ہی کر رہا تھا صرف ایک لکیر شک پیدا کر رہی تھی یہ ایک ندی کی لکیر تھی مگر وہاں کوئی ندی نہیں تھی اب اس کی جگہ ایک پڑا ہی لمبا نشیب نظر آتا تھا جس کی چوڑائی بارہ چودہ گز تھی اس کے اندر کی ریت کی شگل و صورت بتاتی تھی کہ صدیوں پہلے یہاں سے پانی گزرتا رہا ہے اسی نشیب نے جو قریب ہی کہیں ختم ہونے کی بجائے دریائے نیل کی طرف چلا گیا تھا شتر سواروں کو یقین دلایا کہ وہ جس جگہ کی تلاش میں ہیں وہ یہی ہے ان سواروں میں سے ایک مارکونی اطالوی تھا اور دو اس کے ساتھی تینوں سلیبی تھے انہیں سلطان یوبی کے ایک کمانڈر احمد درویش نے فیران پرمیسس دوم کے مدفن کی تلاش کے لیے بھیجا تھا نقشے کے مطابق وہ صحیح جگہ پر آ گئے تھے اب اندر جا کر یہ دیکھنا تھا کہ یہ جگہ کس حد تک صحیح ہے مارکونی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے والے فیران اپنی آخری آرامگاہ ایسے جہنم میں بنانے کی سوچ بھی نہیں سکتے تھے احمد اور حرسن نے ہمیں ایک بیکار آزمائش میں ڈال دیا ہے اس کے ساتھیوں نے اسے اپنا کمانڈر سمجھتے ہوئے کوئی مشورہ نہ دیا وہ حکم کے پابند تھے مارکونی سخت جانسلی بھی تھا حمد ہارنے کا قائل نہ تھا وہ آگے آگے چلتا رہا وہ جون جون اندر جا رہے تھے چٹانوں کی شکلیں بدلتی جا رہی تھی ان کا رنگ گہرا بادامی بھی تھا کتھائی بھی اور کہیں کہیں ان کا رنگ مٹیالہ لال بھی تھا ان میں ریتلی سلوں کی چٹانے تھیں اور مٹی کے سیدھے کھڑے ٹیلے بھی ڈھلانوں سے ریت بہتی نظر آتی تھی بہت آگے جا کر یہ وادی بند ہو گئی مارکونی نے دائیں طرف دیکھا ایک ٹیلہ درمیان سے اس طرح پھٹا ہوا تھا جیسے زلزلے نے دیوار میں شگاف کر دیا ہو شگاف میں جھانکا یہ ایک گلی تھی جو دور تک چلی گئی تھی اونٹ کا گزرنا مشکل نظر آتا تھا مارکونی نے اپنا اونٹ شگاف کی گلی میں داخل کر دیا اس کے گھٹنے دونوں طرف ٹیلوں کی دیواروں سے لگتے تھے اس نے ٹانگیں سمیٹ کر اونٹ کی کوہان پر رکھ دی پچھلے سواروں نے بھی ایسا ہی کیا اونٹوں کے پہلو دائیں بائیں لگتے تھے تو مٹی نیچے گرتی تھی ٹیلہ دو حصوں میں کٹ کر دور اوپر تک چلا گیا تھا اونٹوں کے ہچکولوں سے یوں لگتا تھا جیسے ٹیلے کے دونوں حصے ہل رہے ہوں اور دونوں مل کر اونٹوں کو سواروں سمیت پیس ڈالیں گے آگے جا کر اوپر دیکھا تو دور اوپر ٹیلے کے دونوں حصوں کی چوٹیاں آپس میں مل گئی تھی آگے اندھیرہ سا تھا لیکن دور آگے روشنی سی نظر آتی تھی جس سے امید بند گئی کہ گلی وہاں ختم ہو جائے گی اور آگے جگہ فراخ ہے گلی نے اب سوارنگ کی صورت اختیار کر لی تھی جس میں اونٹوں کے پاؤں کی آوازیں ڈراؤنڈی سی گونچ پیدا کر رہی تھی مرکونی بڑھتا گیا وہاں یہی ایک راستہ تھا ہو رہی تھی اور جب وہ سرنگ کے دہانے پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ اونٹ سواروں سمیت نہیں گزر سکیں گے سوار اونٹوں کی گردنوں پر آ کر نیچے اترے کیونکہ پہلوں سے نہیں اترا جا سکتا تھا اونٹوں کو بڑی مشکل سے باہر نکالا گیا آگے دیکھا تو چاروں طرف کسی پرانے قلے کی بڑی ہی بلم دیواریں نظر آئیں مگر یہ قلع قدرتی تھا پہاڑوں کی شکل ایسی تھی تین چار سو گز تک ڈھلان تھی اور وہاں سے پہاڑیاں سیدھی اوپر کوٹ گئیں تھی بعض اونچی تھی بعض کم بلند معلوم ہوتا تھا جیسے یہ جگہ ہر طرف سے بند ہو گھم پھر کر دیکھا تو ایک پہاڑی کے ساتھ اتنی جگہ تھی جس پر پیدل چلا جا سکتا تھا مارکونی نے اونٹوں کو وہیں بٹھا دیا اور پیدل چل پڑے پہاڑی گولائی میں ہو گئی تھی پاؤں جمع کر رکھنا پڑتا تھا کیونکہ ریت اور مٹی تھی جس سے پاؤں ڈھلان کی طرف ہو کر گر سکتا تھا یہ دراصل کوئی باقاعدہ رستہ نہیں تھا چلنے کی صرف جگہ تھی زمین اور ٹیلے بتا رہے تھے کہ صدیوں سے کسی انسان نے قدم نہیں رکھا یہ چلنے کی جگہ یا راہ آگے گو گئی تو مارکونی اور اس کے ساتھیوں کے دل اچھل کر حلق تک آ گئے ڈھلان سخت ہو گئی تھی اور نیچے جا کر کسی بڑی ہی اونچی دیوار کی مڈیر بن گئی تھی دائیں طرف پہاڑی تھی جس کے پہلو میں وہ قدم جمع کر چل رہے تھے مگر بائیں طرف زمین دور نیچے جلی گئی تھی یہ ایک بڑی وسیع اور بہت ہی گہری کھائی تھی وہاں گرنے کا نتیجہ صرف موت تھا کھائی کے دوسرے کناروں پر اسی طرح کے پہاڑ تھے جس کے ساتھ ساتھ وہ چل رہے تھے ایسے خطرناک مقام پر آ کر مارکونی کے ایک ساتھی نے اس سے پوچھا کیا تمہیں یقین ہے کہ ریمیسس فیرون کا جنازہ اس جگہ سے گزارا گیا ہوگا احمر درویش نے یہی راستہ بتایا ہے مارکونی نے کہا جہاں تک میں نقشے کو سمجھ سکا ہوں ہمارے گزرنے کا راستہ یہی ہے ریمیسس کا تابوت کسی اور طرف سے گزارا گیا تھا ہمیں وہ راستہ معلوم کرنا ہے وہ کوئی خوفیہ راستہ تھا جو صدیوں کی آندھیوں اور زمین کی تبدیلیوں نے بند کر دیا ہوگا اگر وہ راستہ مل گیا تو ہم مدفن تک پہنچ جائیں گے اگر زندہ رہے تو میں اس کے مطالق یقین تو نہیں دلا سکتا مارکونی نے کہا یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ مدفن مل گیا تو تم دونوں کو مالا مال کر دوں گا راستہ چوڑا ہو گیا اور کھائی ختم ہو گئی اب وہ ایسی پہاڑیوں کے دامن میں جا رہے تھے جن کے دہن ملے ہوئے تھے مگر کچھ ہی دور آگے پہاڑیاں مل گئی تھی وہ وہاں تک پہنچے تو انہیں بائیں طرف اوپر چڑنا پڑا کوئی ایک سو گز اوپر جا کر انہیں ایک گلی سی نظر آئی جو نیچے کو جا رہی تھی وہاں سے ایڈگر دیکھا تو دور دور تک پہاڑیوں کے ستون اوپر کو گئے ہوئے تھے منظر حیبتناک تھا وہ نیچے اترتے گئے یہ گلی کئی ایک موڑ مڑ کر انہیں ایک فراخ جگہ لے گئی جو گلائی میں تھی یہاں کی گرمی ناقابل برداشت تھی چھوٹیوں کے قریب پہاڑیوں میں چمک سی تھی وہاں کی مٹی میں کسی داد کی آمیزش تھی اسی کی تپش سے گرمی زیادہ تھی ہر طرف پہاڑیاں تھی سوائے چند کس جگہ کے وہاں گئے تو خوف سے تینوں پیچھے ہٹائے وہ بہت گہرا نشیب تھا وہ ست بھی زیادہ تھی اس کی تہ پر ریت چمک رہی تھی اور سورج کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ ریت سے دھوان سا اٹھتا اور لرستہ نظر آتا تھا اس سے اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہوتا تھا اس اتنے گہرے نشیب کے آمنے سامنے کے کناروں کو ایک قدرتی دیوار ملاتی تھی یہ نیچے سے اوپر تک تھی یہ دراصل مٹی اور ریت کا دیوار نماتیلا تھا جو نیچے سے بھی اتنا ہی چوڑا تھا جتنا اوپر سے اس کی چوڑائی ایک گز سے کم تھی کہیں سے گولائی میں تھی جس پر چلنا خطرناک تھا اگر مارکونی کو پار جانا ہی تھا تو یہی ایک راستہ تھا جو پل سرات کی معنی تھا اس کی لمبائی پچاس گز سے زیادہ ہی تھی مارکونی کے ایک ساتھی نے اسے کہا میرا خیال ہے اس دیوار پر چلنے کے وجہ تم خودکشی کا کوئی بہتر طریقہ اختیار کر لو خزانے راستے میں پڑے نہیں ملتے مارکونی نے کہا ہمیں اسی راستے سے پار جانا ہے اور فسل کر نیچے جہنم کی آگ میں گرنا ہے دوسرے ساتھی نے کہا کیا ہم نے سلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف نہیں اٹھایا تھا کہ سلیب کی عظمت اور اسلام کی بیخ کونی کے لیے جانے قربان کر دیں گے مارکونی نے کہا کیا میدان جنگ میں ہمارے ساتھی سلیب پر جانے قربان نہیں کر رہے میں بزدلوں کے طرح یہاں سے واپس ہو کر احمر درویش کو یقین دلا سکتا ہوں کہ اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد اب تمام راستے بند ہو چکے ہیں جہاں ندی تھی وہاں چٹانے ہیں اور جہاں نقشہ چٹانے دکھاتا ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے مگر میں بزدل نہیں ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا میرے دل پر خوف تاری ہو چکا ہے میں اس کے خلاف لڑ رہا ہوں میرے خوف میں اضافہ نہ کرو دوستو اگر تم میرا ساتھ نہیں دوگے تو سلیب سے دھوکہ کرو گے اور اس کی سزا بڑی عذیتناک ہوگی میں تمہارے آگے آگے چلتا ہوں جہاں پھسلنے کا خطرہ محسوس کرو وہاں اس طرح بیٹھ جانا جس طرح گھوڑے پر بیٹھتے ہیں پھر آگے سے رکھتے رہنا یہ مطالبہ کہ وہ ایک رکاسہ کو اپنے ساتھ رکھے گا کوئی عجیب یا غیر معمولی مطالبہ نہ تھا البتہ قدومی کو اپنے ساتھ لے جانا کچھ عجیب سا تھا قدومی ایک جوہاں سال رکاسہ تھی جو صرف عمرہ اور دولت مندفرات کے ہاں جاتی تھی وہ سوڈان کی رہنے والی ایک مسلمان لڑکی تھی وہ خوبصورت تو تھی ہی مگر اس کے نازو ادا میں جو جادو تھا اس نے بڑے بڑے لوگوں کے دماغ حراب کر رکھے تھے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ قدومی مارکونی کے ساتھ سہرہ میں چلی جائے گی مارکونی اس کے بغیر جانے پر راضی نہیں ہو رہا تھا احمر درویش کو آخر یہ وعدہ کرنا پڑا کہ قدومی کو اس کے ساتھ بھیج دے گا اسی روز پچاس آدمیوں کی تلاش شروع ہو گئی قاہرہ میں سلیبی جاسوس اور تخریبکاروں کی کمی نہیں تھی مارکونی زیادہ تر آدمی انہی میں سے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ اس کے اعتماد کے آدمی تھے احمر بھی اسی گروہ سے آدمیوں کا انتخاب کرنا چاہتا تھا سلطان ایوبی کے اس جرنیل نے اپنا ایک تخریبکار گروہ تیار کر رکھا تھا یہ سب مسلمان تھے ان کے اغراض و مقاصد سلیبیوں والے تھے احمر درویش نے اپنا ایمان نیلام کر کے ان چند ایک مسلمانوں کو بھی ایمان فروش بنا دیا تھا یہ سب سلاہ الدین ایوبی کے دشمن بن گئے تھے اور ان کا اٹھنا بیٹھنا حسن بن سباہ کے فدائیوں کے ساتھ شروع ہو گیا تھا قدومے کے پاس مارکونی خود احمر درویش کا پیغام لے کر گیا احمر معمولی حیثیت کا آدمی نہیں تھا وہ فوجی حاکم تھا اور مصر پر عملاً فوج کی حکومت تھی ویسے بھی قدومی احمر کے زیر اثر تھی اس نے بادل ناخستہ ہاں کر دی لیکن مارکونی نے اسے یہ بتایا کہ وہ فراؤنوں کے مدفن میں سے ہیرے جواہرات نکالنے جا رہا ہے قدومی پر ایسا نشہ تاری کر دیا کہ وہ فارن روانہ ہونے کو تیار ہو گئی مارکونی مجا ہوا چالاک اور ہوشہار آدمی تھا اس نے قدومی کو ملکہ قلوبترہ بنا دیا قدومی ایک رقصہ تھی جس کے کوئی جذبات نہیں تھے اسے اپنے جسم اپنے حسن اپنے فن اور ذرو جواہرات سے پیار تھا وہ ان عورتوں میں سے تھی جو اس خوشفہمی میں مبتلا ہوتی ہیں کہ ان کے حسن اور جوانی کو کبھی زوال نہیں آئے گا مارکونی نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ فراؤن سے مدفن سے برامت ہونے والا خزانہ کہاں اور کیوں صرف کیا جائے گا پچاس آدمیوں کی تلاش میں پندرہ بیس دن لگ گئے ان میں زیادہ تر تعداد سلیبی تخریبکاروں کی تھی باقی مسلمان تھے وہ بھی سلیبیوں کے ہی تخریبکار تھے سب اونٹوں پر سوار ہو کر قاہرہ سے نکل گئے تھے لیکن وہ اکٹھے روانہ نہ ہوئے تین تین چار چار کی ٹولیوں میں مسافروں اور تاجروں کے روپ میں نکلے وہاں چوڑائی اتنی کم تھی کہ کھڑے ہو کر چلا نہیں جا سکتا تھا مارکونی بیٹھ گیا اور گھوڑے کی سواری کی پوزیشن میں ٹانگیں ادھر ادھر کر کے آگے کو سرکنے لگا دیوار کی چوڑائی کم اور گول ہوتی جا رہی تھی مارکونی نیچے کو سرک گیا اس کے پیچھے اس کا ایک ساتھی بھی آگے چلا گیا اچانک تیسرے ساتھی کی بے حد گبرائی ہوئی آواز سنائی تھی مارکونی مجھے پکڑنا مگر اس تک کوئی نہ پہنچ سکا وہ ایک طرف لڑک گیا تھا کوئی سہارا نہ ہونے کی وجہ سے وہ گر پڑا اس کی چیخیں سنائی دیتی رہیں جو دور ہی دھول ہوتی چلی گئیں پھر دمک کی آواز آئی اور چیخیں بند ہو گئیں انجام ظاہر تھا مارکونی نے نیچے دیکھا کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا گر کر مرنے والے کی چیخوں کی گونج ابھی تک اس دہشتناک دیرانے میں بھٹک رہی تھی مجھے اپنے ساتھ رکھو مارکونی دوسرے ساتھی نے کہا اس کی آواز کام رہی تھی میں ایسی موت نہیں مرنا چاہتا مارکونی نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور آگے بڑھنے لگا دیوار اوپر اٹھ رہی تھی مارکونی بیٹھے بیٹھے آگے سرکتا گیا رونے کی آوازیں بدستور آ رہی تھی اور ان کے تیسرے ساتھی کی چیخوں کی گونج اس طرح بھٹک رہی تھی جیسے اوپر جا کر ان کے اوپر منڈلا رہی ہو دیوار کچھ چوڑی ہو گئی مارکونی نے گھوم کر اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اوپر کر لیا آگے وہ ذرا اتمنان سے چل سکتے تھے لیکن ہوا کے جھونکے اتنے تیز تھے کہ ان کے لیے توازن قائم رکھنا ذرا مشکل تھا وہ آہستہ آہستہ بڑھتے گئے اور دیوار ختم ہو گئی آگے زمین اور پہاڑیاں کچھ سخت تھی دو چٹانوں کے درمیان تنگ سا راستہ تھا وہ اس میں داخل ہو گئے مارکونی کے ساتھی نے اس سے پوچھا جیفر مر چکا ہوگا اسے بچایا یا دیکھا نہیں جا سکتا مارکونی نے اس کی طرف دیکھا آہ بھری اور نفی میں سر ہلایا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس نے کچھ کہے بغیر اپنے ساتھی کے کندے پر تھپکی دی اور آگے چل پڑا یہ بھی ایک گلی سی تھی جو فراخ ہوتی جا رہی تھی مارکونی نے اپنے ساتھی سے کہا ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم جہاں جاتے ہیں وہاں ایک ہی راستہ ملتا ہے ایک سے زیادہ راستے ہوں تو بھٹک جانے کا خطرہ ہوتا ہے یہ گلی ختم ہو گئی آگے جگہ کشادہ ہوتے ہوتے بہت ہی کھل گئی اور زمین اوپر کو اٹھتی گئی ہوا ابھی تک تیز تھی مارکونی کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس حیبتناک علاقے میں کتنی دور اندر پہنچ گیا ہے اسے صرف یہ احساس رہ گیا تھا کہ دنیا سے اس کا رشتہ منقطع ہو چکا ہے وہ صلیب کے نام پر دیوانہ ہوا جا رہا تھا فیرون کا مدفن تلاش کرنے کا مقصد اس کے سامنے یہی تھا کہ اس سے نکلے ہوئے خزانے سے مسلمانوں کو خرید کر انہیں سلطنت اسلامیہ کے ہی خلاف استعمال کیا جائے گا اور دنیا میں صلیب کی حکمرانی ہوگی وہ اپنے ڈرے ہوئے ساتھی کے ساتھ آگے بڑھتا گیا ہوا اسی طرف سے آ رہی تھی پہاڑیوں کی چوٹیاں دائیں اور بائیں کو ہٹ گئیں تھی اور سامنے آسمان نظر آ رہا تھا مرکونی چڑھائی چڑھ رہا تھا وہ رک گیا اور ہوا کو سنگ کر بولا تم بھی سنگو ہوا میں جو بھو ہے وہ سہرہ کی نہیں تمہارا دماغ جواب دے رہا ہے اس کے ساتھی نے کہا سہرہ میں سہرہ کی بھو نہیں تو اور کس کی ہے تم اطالوی ہو شاید شاید تمہیں اپنے گھر کی بھو آ رہی ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان